انڈر ہم لوگوں کو سینڈ کا کیسل بنانا ہے اور اگر ہے زیادہ سینڈ کا کیسل بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کو بیه سکتے ہیں۔ اور میں هذا ایک سینڈ کیسل بنانا ہے اتنا بڑا سینڈ کیسل کسی کے پاس کو نہیںindre کسی。 سہیچھ نے ایک بھیج دیتے ہیں اور یہ کیسی سچے سکتے ہیں۔ بیچ سے پہلے میں ہاتھ اس میں ہیں گز میں سپونس سے ان کو کروں اور ہم لوگちゃんہ رہے سکتے ہیں۔ تو اپگریٹ کرتے ہیں ہمارا کول ڈاؤن تاکہ ہمارا کول ڈاؤن کم ہو اب ہم لوگ سپون سے پورا کا پورا کیسل بنانے والے کیونکہ ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں مٹی بہت کم آ رہی تھی لیکن اب سپون کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں زیادہ مٹی آ رہی ہے جب یہ دیکھ 24 ڈولر کا بکے کا یہ 26 ڈولر کا میں تو اس کو اتنا بڑا کا کہ ایک دفعہ بیچتا ہوں لیکن اب ہم لوگ اپنے کیسل کو صحیح سے بڑا کرنی پا رہے ہیں آرہا رہا میں تو اس کو بیچ ڈالتے ہیں چلو گائز کو بیچ ڈالتے ہیں یہ میں نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا اب ہم لوگ سی شیل پرچیز کرتے ہیں بیسے ہم بھی دیکھو ابھی ہم لوگ سیون کا سینڈ ایک باری میں کر سکرے ہیں واقعے میں ہم لوگ سیون کا سینڈ ایک باری میں کر سکرے ہیں لیکن کول ڈاؤن کو گائز تھوڑا سا اور افگریٹ کرتا ہوں کول ڈاؤن کو افگریٹ کرنے کے لئے آپ کو 25 ڈالر چاہیے اور آپ کو 25 ڈالر نہیں ہے چلو چلو میں نے یہ بیچ دیا اور اب میں نے پاس 25 ڈالر آ چکے ہیں میں کول ڈاؤن کو تھوڑا اور کم کرتا ہوں آرہ چلو ہم لوگ یہاں پر سینڈ مولڈ کو پرچیز کریں گے وہ 140 ڈالر کا ہے تو گائز 140 ڈالر کا سینڈ کا کیسل پہلے ہم لوگ بنا لیتے ہیں پھر اس کو بیچیں گے اور آگے کی طرف جرمنی اور کینیڈا کچھ زیادہ ہی بڑے کیسل بنانے ہیں اور ہمارا کیسل دیو گائز 11 نمبر پر ہے مطلب کہ 11 رینک میں نا گائز یہاں پر ایک اور یہ سینڈ مولڈ پرچیز کرنے والا آپ گائز ہم لوگ 11 سینڈ ایک باری میں پھینک سکتے ہیں آرہ حیرہ ماں پہ 11 سینڈ تو بخول زیادہ ہوتا ہے ویسے اپگریٹ بھی ہم لوگوں نے کرنے ہیں لیکن اپگریٹ بات میں کریں گے پہلے طرح دشمنوں کو ہرا دیں آرہ ویسے ہمارے پہ ہم لوگ فرس نمبر پہ کب آئیں گے جوب فرس نمبر پہ ہم لوگ آرام سے آ جائیں گے don't worry about it پہلے مجھے اس کو یہاں پہ بیچنے دو اور کہ یہ بیچا اور ہم لوگ نے یہاں پہ کیپ کو پرچیز کر لیا ہم لوگ نہ بیٹل بھی کر سکتے ہیں ویسے ہمارے پہ بیٹل کس کے ساتھ کر رہے ہیں جوب جرمنی کے ساتھ میں بیٹل کر رہا ہوں اس کے پاس ویسے بھی ٹول ہے سینڈ کو جمع کرنے کا وہ چھوٹا میرے پاس کیپ ہے ہم لوگ آرام سے اس کو ہرا دیں گے آرہ چلے آرام آبہ ہم لوگ اس کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں اوکے میرے پاس ہے اوپر کی طرف یہاں پہ تم لوگ دیکھ ساتے ہیں میرے پاس 75 کا سینڈ ہے اس کے بعد تو 35 کا سینڈ ہے بھائی وہ اتنا ٹائم لگے گا میں یہاں پہ تھوڑا سا ہی کام کروں گا اور میں جیت جاؤں گا یہاں پر ہم لوگ وینا بن چکے ہیں ہمارے پاس 105 کا سینڈ تھا اس کے بعد 49 کا سینڈ تھا چلو گائز وہ تو اس کو میں نے ٹھوڑ دیا اب ہم لوگ 11 نہیں بلکہ ابھی ہم لوگ 10 نمبر پہ آ چکے ہیں اور آرام آن پہ ہم لوگ کرو کو بھی پرچیس کر سکتے ہیں ویٹ آ منٹ ہم لوگ کرو کو پرچیس کر سکتے ہیں ایک بھائی دیکھا گا اس بندے کو یہاں پہ پلیس کروں گا اور اس کو یہاں پہ پلیس کروں گا یہ مرڈ ہو کر ایک اور مستہ ہینڈی مین بن جائے گا لیکن یہ جب ہینڈی مین بنے گا تو یہ کرے گا کیا میرے خیال سے ہم لوگ پہ آپ کی ہیلپ کرے گا ایک منہ چوب یہ میری ہیلپ تو نہیں کر رہا آرام آن پہ ہم لوگ کینیڈا کو بھی ہرانے والے ویسے کینیڈا کا جو رینک ہے نا وہ کافی زیادہ ہے گائز وہ دیکھو اس کا نائن تھ رینک ہے اور ابھی ہمارا تین تھ رینگل لیکن اس کا کیسل کافی زیادہ بڑا ہے تو ہم آپ اس کو بیچو ابھی ہم لوگ یہاں پر کافی سپون پرچیس کرتے ہیں میں نے یہاں پر کافی سپون کو پرچیس کر دیا آرہ چلو آرام آن پہ یہاں پر ہم لوگ بہت بڑا کیسل بنائیں گے ویسے سنچے ابھی ہم لوگ بوسٹ وغیرہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں یہ کون سا بوسٹ آپ نے پرچیس کر لیا جب بوسٹ پرچیس کریں گے تو ہمارا جو بندہ ہے نا وہ بھی ہماری ہیلپ کرے گا یہ دیکھو گائز ہمارا کیسل لٹرلی کتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے ہمارے بندے نے تو ہماری کافی ہیلپ کری ابھی ہم لوگ اس پورے کیسل کو بیچ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد افگیٹس پر فوکس کرتے ہیں چلو سب سے پہلے تو کول ڈاؤن کو کم کرتے ہیں یہاں پر ارننگ کو زیادہ کرتے ہیں پھر کول ڈاؤن پھر ارننگ پھر ارننگ پھر ارننگ آرہ لیکن آرام آن پہ ہم لوگ موبائل کا پرچیس کریں گے سنچین ابھی ہم لوگ سپون سے 50 کا سینڈ آگے کی طرف پھینک پا رہے ہیں لیکن جو موبائل پرچیس کریں گے تو 66 کا سینڈ ہم لوگ آگے کی طرف پھینک پائیں گے لیکن ڈانٹ وری گائز ایک ہزار آٹھ سو کا موبائل ہے میں ایک ہزار آٹھ سو تو بہت جلدی کرنے والا ہوں مجھے آگے کینیڈین کیسل کو ٹوڑنا ہے ویسے ہموں پہ ایک آزار آٹھ سو کافی زیادہ ہوتا ہے جب تجھے پتہ ہے ایون اگر میرے پاس یہ موبائل نہیں بھی ہے تب بھی میں کینیڈا کو ہرا سکتا ہوں آرہ نہیں ہرا سکتا ہرا ہوں ہم اس کے پاس کافی سپون ہے تو دیکھنا سنچین اس کے پاس تین ورکر بھی آئین ہو ویسے ہم لوگ اس کو پکا ہرا دیں گے اوکے 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 لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ہمارا ایک ورکر ہے لیکن ہم لوگ ان کو آرام سے الیمنیٹ کر دیں گے ای نو گائز کینیڈین کے پاس تین ورکر تھے لیکن جب ہم لوگ اس کو ماریں گے تو اس کے ورکر بھی میرے ورکر ہو جائیں گے اور اس کے بعد گائز ہم لوگ زیادہ ورکر کے ساتھ زیادہ سپیڈ سے کام کر سکیں گے میرے پاس 1.33 کے تھا اس کے پاس 1.07 کے تھا کینیڈین تو یہاں پر ہار گئے آرہ یہ دیکھو ہمارا کتنا بڑا کیسا لہو چکا ہے یہاں پر ایک اور اپگریڈ آ چکا ہے یہ کیا کرے گا آرہ اس کو چھوڑا آرہ یہاں پر اس کو بیچ ڈالتے ہیں گیارہ ہزار کا بکے گا بھائی صاحب گائز کتنا زیادہ تھا ویسے میں اس اگلے والے کو ہرا سکتا ہوں کیا آرہ نہیں آرہ اگلا جپان اور جپان کو ہرانے کے لیے آپ کافی زیادہ اپگریڈ چاہیے ہوں گا جو آپ سب سے پہلے تو موبائل پرچیز کرتا ہوں اس کے بعد موبائل سکسٹی فائب ہم لوگوں کو دے رہے ہیں میں یہاں پر سینڈل کو پرچیز کر لیتا ہوں میرے پاس تو پیسے اوریڈ ہیں آرہ ہرامان میں ہم لوگ یہاں پر سینڈ پورٹ کو بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو یہاں پر سینڈ پورٹ کو پرچیز کرتا ہوں اور آپ دیکھنا ہمارا کیسا کتنا بڑا ہوتا ہے ویسے چوب تو دیکھ اوریڈ ہمارا کیسا کتنا بڑا ہو چکا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں جیپان کو ہرا دوں گا میرے پاس یہاں پر کچھ کرو میمبر آ چکے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس لیول ٹو کو لیول ٹو کے ساتھ مرچ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس لیول ٹھری کا بندہ آ چکا ہے اور اس کے بعد لیول ون لیول ون اوکے لیٹسو گائز لیول ون لیول ون کو مرچ کر کے ہم لوگوں نے یہاں پر لیول ٹو کر دیا ہے اب گائز میں یہاں پر بیٹل کرنے والا ہوں کیا کر رہے ہیں رمو پر اس کو ہم لوگ نہیں ہرا سکتے آ رہے ہیں جوب تو دیکھنا میں اس کو کیسے ہرا تا ہوں اور اس کے پاس چار ورکر ہیں آپ کے پاس سے ہم لوگ پر تین ورکر ہیں آ رہے ہیں لیکن جوب امان پھائے تو خود زیادہ ہی سپیڈ سے اپنے کیسل کو بنا رہے ہیں وہ دیکھو گائز اوپر کی طرف نے تم لوگ کو نظر آ رہا ہوا گائز ہماری پاور اور جپان کی پاور اور میری پاور دو ہزار سے زیادہ ہو چکے جپان کی پاور 1.5 کے ہے ہم لوگ یہاں پر جیت چکے ہیں اور ان کو ہرانے کے بعد ان کے سارے کے سارے ورکرز بھی میرے ساتھ مل جائیں گے اور یہ دیکھو ہے ہم لوگ برازیل کو پر ہرائیں گے جوب فرس نمبر پر آنے والوں میں چلو اس کو سارا کے سارا بیچتے ہیں پہلے اس کے بعد اپنے کرو کے اندر جاتے ہیں اور کرو کے اندر جانے کے بعد یہاں پر اس کو اپگریڈ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں لیول 1 کے بندوں کو بھی اپگریڈ کرنا ہے اس لئے ان کو اپگریڈ کر کے یہاں پر پلیس کرتے ہیں پہلے اپگریڈ کر کے اوریج بناتے ہیں یہ لیول 2 ہو گیا یہ یہاں پر لیول 3 ہو گیا اور یہ یہاں پر لیول 4 ہو گیا ہمارے پاس لیول 4 کا بندہ بھی آ چکا ہے اب یہ ہم لوگوں کو برازیل کو ہرانا پڑے گا چوب پیسے سینڈ پورٹ کے بعد میں یہاں پر بک کو پرچیز کر سکتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے پورے کے پورے کیسل کو بیچ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ فاکس کریں گے اپگریڈ پہ میں نے یہاں پر بک کو پرچیز کر دیا بک جو ہے نگائز 137 کا سینڈ آگے کی طرف پش کرے گا اور میں نے اپنے کیسل کو دوبارہ سے دکھا کتنا زیادہ بڑا کر دیا دوبارہ کو بیچتا ہوں اور اب نا ہم لوگوں بارہ ہزار پانسو ڈالرز چاہیے ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ کچھ اپگریڈز کر لیتے ہیں ہمارے پاس دس ہزار ڈالرز ہیں آرہ ہرامہ پہ کول ڈاؤن کو کام کروں کیونکہ ہرامہ پہ کول ڈاؤن جتنا زیادہ کام ہوگا ہم لوگ اچھے سے کام کر سکیں گے سینڈ جن میں تو برازیل کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں آرہ نہیں آرہ برازیل کو آپ نہیں ہرا سکتے آرہ کب سے تم لوگ کہہ رہو کہ نہیں ہرا سکتے میں تو ہر دوبارہ سب کو ہرا رہا ہوں اوگے گائز یہ برازیل ہے اور ہمارے پاس ہے بک اس کے پاس کتنے ورکر ہے اس کے پاس ایک ورکر ہے آرہ ہے رامانو وہ تو آپ سے آگے نکل گیا سینڈ جن اس کو آگے نکل نہیں دیں گے ڈانٹ بری بھائی ابھی ہم لوگ ہی جیتیں گے اوکے ویسے گائز برازیل کی ٹیم کافی زیادہ خطرناک تھی اور کافی سٹرونگ بھی ہے کافی ایفیکٹیو بھی ہے لیکن یہ لگ تھنک جائیں گے اور ہم لوگ یہاں پر جیت چکے گا ہے ہمارے پاس سینڈ تھا 2.4 کا اس کے پاس 3.1 کا ہے برازیل یہاں پر ایلیمنیٹ ہوگی ہم لوگ یہاں پر ورکر بھی مجھے مل جائیں گے آرہ یہ ہوئی نا بات ہم لوگ سیون نمبر پہ آ چکے ہیں چوب سیون ہی مجھے فرس نمبر پہ جانا ہے اوکے اب کروز میں جا کے سب سے پہلے تو ان کو مرچ کرتے ہیں لیٹس گو اوہ یہ لیول 3 ہے اوکے لیول 3 کو لیول 3 کے ساتھ مرچ کیا لیول 4 کو لیول 4 کے ساتھ مرچ کیا یہاں پر ہم لوگ کو لیول 5 کا بندہ مل چکا ہے لیول 5 کو یہاں پر پلیس کرتا ہوں اور لیول 3 کو ہم لوگ یہاں پر پلیس کرتے ہیں میں گائد اب جا رہا ہوں چائنہ کے ساتھ بیٹل کرنے کے لیے اوکے کیا کروز تھوڑا ویٹ کر لو اوہ رامان پہ ان کے پاس تو بہت خطرناک ویپن ہے اوہ بھائی ان کے پاس تو شاول ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ ان کو ہرائیں گے اوہ نئی آمان پہ اس کو نہیں ہرا سکتے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اس سے پہلے گائد کہ چائنہ کا سینڈ ٹاور ہم سے بڑا ہو جائے مجھے اس کو ہرانا ہوگا آرے ہرامان پہ وہ تو کافی زیادہ اسٹرونگ ہے لیگے سنچین ہم بھی کسی سے کم نہیں اوہ بھائی ان لوگوں نے کتنا بڑا کیسل کر دیا لیکن اوہ بھائی ان کو جیتنے نہیں دوں گا میں فکر مت کر آرے یار گائز تھوڑے سے یہ لوگ جیت گے مطلب ہم لوگ جیت ہی رہے تھے اس کا بات تو آرے یار یہ کیا بہت ہی ایک اور اپگریڈ کروں گا نا گائز ہم لوگ چائنہ کو ہرا دیں گے آرے بالکل صحیح بولا ہے ایک اور اپگریڈ کرتے ہیں اوکے ہم لوگ نے اپنا کول ڈاؤن کو کم کرتے ہیں کول ڈاؤن ہوگا میرا تھوڑا کم ہو گیا نا اس کے بعد میں دوبارہ سے بیٹل کروں گا اس دوبارہ دیکھنا گائز میں چائنہ کو آرام سے ہرا دوں گا کیونکہ لازم کول ڈاؤن تھوڑا زیادہ تھا اور دیکھتے ہیں وہاں پر اس دفعہ آپ ہرا پاتے کیوں نہیں بیسے مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ اس کو ہرا پاؤ گیا جب ہرا دوں گا بھائی چائنہ کو بیسے چائنہ کے پاس کافی زیادہ اچھے ٹولز ہیں ہمارے پاس اتنے اچھے ٹول بھی نہیں ہیں آرہ اور ہمارے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ان صرفہ پکا ہرا دیں گے اوکے تین سیکنڈ ہی ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو سکسیس فولی ہرا دیا لیٹس گو ہمارے پاس آٹھ ہزار کی پاور ہے اور ان کے پاس سیون پوائنٹ فور سکس کے کی پاور تو ہم لوگ یہاں پر جیت کے آپ اس کے سارے کے سارے ورکرز بھی مجھے مل جائیں گی آگے کی طرف کونسا कگنٹری ہے دنیا چوب آگے کی طرف کونسا کنٹری ہے لیکن مجھے ایران یا پتہ نہیں ابھی ہم لوگ ہم لوگ 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 تو ابھی ہم لوگowym اور میں اپنا پورا پورا اسے کیسے لئے بیچنے والا ہوں کیونکہ گئے ٹوائنٹی تھاؤزن ملیں گے اور یہ دیکھو اب ہمارے پر سکسٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز ہو چکے ہیں ہمارے پر سکسٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں یہاں پر کی بورڈ کو پرچیز کرنے والا سب سے پہلے تو کیونکہ کی بورڈ کو پرچیز کرنے کے بعد ہم لوگ فائف سکسٹی فور کسینڈ آگے کی طرف پھینک پا رہے ہیں اب ہم لوگ اپنی ارنڈنگ کو بھی انگریز کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے ارنڈنگ پر بلکل بھی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی ہم لوگ بوسٹ بھی کر سکتے ہیں بوسٹ کرنے کے بعد مجھے بیٹل کرنا چاہیے تھا میں آرام سے ان لوگوں کو ہرا سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کی بورڈ سے آپ کیسے ہرا ہو گیا چو کی بورڈ سے پکا ہرا دوں گا تو دیکھ لینا یہ بوسٹ ختم ہو جائے اس کے بعد یہ پورا کا پورا کیسل بیچنا ہو گیا بیچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آرہے نہیں ہرا سکیں گے آمان بھائی یہ لوگ زیادہ سٹرونگ ہیں نہیں اس انچین یہ لوگ سٹرونگ نہیں ہے بھائی تو دیکھنا وہ دیکھ بھائی میرا کیسل کتنا بڑا ہو گیا ہم لوگوں نے اگر ان کو ہرا دیا تو ہم لوگ ففت نمبر پہ آ جائیں گے ابھی ہم لوگ چھتے نمبر پر ہیں پانچوے نمبر پہ آئیں گے تو اس کے سارے سارے ورکرز بھی مجھے مل جائیں گے ہم لوگوں نے اس کو بھی ہرا دیا چل نکل یہ تو بہت زیادہ ویک تھا مجھے لگ رہا کہ اگلے والے کو بھی میں ہرا دوں گا نہیں اگلے کو ہرانے کے لیے کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا ایک مرکو کھا ہے ہم لوگ اپنے کرو کو اپنیٹ کرتے ہیں لیول 1 کو لیول 1 کے ساتھ یہ اپگریٹ ہو گیا یہاں پر یہ اپگریٹ ہو گیا لیول 3 لیول 3 ہو گیا لیول 4 لیول 4 کے ساتھ لیول 5 کو لیول 5 کے ساتھ اپگریٹ کیا آرے پیٹل مت کر رہے رامان میں وہ لوگ بہت سرونگ ان کے پاس گیٹار ہے ایک منٹ گیٹار اوکے یہ والا گیٹار ان کے پاس ہے لیکن میرے پاس کی بورڈ ہے تو میں اگر تھوڑے سے یہ اپگریٹ کر لوں لیکن میں یہ اپگریٹ نہیں کہا تھا کوئی بات نہیں گا اگر اس کے پاس گیٹار ہے تب بھی میں اس کو ہرا دوں گا ارے نئے امور پر گیٹار والے کو ہم لوگ نہیں ہرا سکتے چوب تو دیکھنا ہم لوگی جیتیں گے کیونکہ ہم لوگ ٹیز کلک کر رہے ہیں اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اس کے پاس گائز میرے سے زیادہ اچھا ٹول ہے مطلب میرے پاس یہاں پر کی بورڈ ہے اور کی بورڈ سے اچھا والا ٹول گیٹار ہے لیکن تب بھی گائز ہم لوگوں نے اس کو ہرا دیا اوکے نائنٹین تھاؤزنڈ کا کیسل ہمارا بن چکا تھا اور ہمارا 23 کا بنا تھا ہر وہ 23.000 اور ان کا نائنٹین تھاؤزن کا تھا اوکے ہم لوگ 4th number پر آ چکے ہیں لیکن ہم لوگوں کو جانا ہے number 1 پر اور گٹار کو پرچیس کرتے ہیں لیٹس گو گائز ہم لوگوں نے گٹار پرچیس کر لیا ہم لوگوں نے یہاں پر گٹار کے بعد Big Shovel بھی پرچیس کر لیا اور میں سیدھا جانے والوں بیٹل کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے میں اپنے crew کو تھوڑا سا اپگریٹ کرلوں کیا پتہ ہم لوگوں یہاں پر ایک اچھا crew member مل جائے level 1 یہ level 2 ہے یہ level 3 اور level 4 ہم لوگ لیول فور کو یہاں پہ پلیس کرنے والے ہیں اور میں دوبارہ جا رہا ہوں پیٹل کرنے کے لیے اور ہم پہ اس کے پاس اور آپ کے پاس دونوں سیم ٹول ہے چوب ہم لوگ جیتے ہیں کہ ڈونٹ فری تو دیکھ لینا آرے چلو ہر ہم پہ بنانا شروع کرتے ہیں اوکے وہ بھی امریکنز ہیں اور ہمیں بھی ان لوگ نے یہاں پہ امریکن کا فلیگ دیا دیا ہے لیکن میں اس کو بھی ہرا دوں گا گائز اور ہم لوگ یہاں پہ ابھی اور مائننگ کرنے نہیں والے ہم مجھے فرس پوزیشن پہ جانا ہے اور فرس پوزیشن پہ جانے کے لیے مجھے ان سب کو ہرانا ہوگا اور یہ ہوئی نا بات ہما پہ ہم لوگ نے ان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیار نکلو یہاں سے اور جو بھی پیسے ان کے کیسل سے ملیں گے نا اس سے ہم لوگ اپنے اپگریٹس کر لیں گے اوکے گائز اس کا سینڈ بھی مجھے مل گیا اور اس کے ورکرز بھی مجھے مل گیا ویسے میں کلو کے اندر جاتا ہوں دیکھتا ہوں گائز کہ ہم لوگ کچھ اور اپگریٹ کر سکتے کے نہیں ہم لوگ یہاں پہ تین ورکرز ہائر کر سکتے ہیں اوکے لیول تھری کو لیول تھری کے ساتھ لیول ٹو کو لیول ٹو کے ساتھ یہ یہاں پہ مرچ ہو گیا آرے چلو یا رامو پہ لیول فال کو لیول فال کے ساتھ مرچ کرو اوکے لیول فائیو کا ورکر میرے پاس آ چکا ہے تو گائز میں یہاں پہ لیول فائیو اور سکس کا ورکر یوز کرنے والا ہوں آرے ابھی کیا کرو کہ میں تو کرتا ہوں آرے اب میں اس کو بیچ ڈالتے ہیں نئی جوب میں آگے بیٹل کرنے جا رہا ہوں آرے مت کرو آرے اب یہ آسٹریلیا کا پاس تو LED ہے یہ LED کتنے کی اوہ بھائی صاحب گائز ایک لاکھ پانچ ہزار ڈالرز آرے اب میں تھوڑت اپگریٹس کرلو جب میں یہاں پہ کول ڈاؤن کو کم کرنے والا ہوں کیونکہ کول ڈاؤن سب سے امپورٹنٹ ہے اور گائز میں بیٹل کرنے والا ہوں آئے ہاپ کہ میں ان کو ہرا دوں گا آرے نہیں اب ان کو ہرانا آپ کے لئے کافی ڈیفکلٹ ہے جوب تو سوچ اگر ہم لوگوں نے LED والے کو بھی ہرا دیا تو بھائی اس کے ورکرز بھی مجھے مل جائیں گے اور ہم لوگوں رینک اپگریٹ ہو جائے گا آرے ہرامان بھائی ابھی تک تو ہم لوگ جیت رہے ہیں ہم لوگ ہی جیتیں گے اور ہمارا کیسل دے کتنا بڑا ہو چکا ہے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ہم لوگوں نے آسٹریلیا کو بھی ہرا دیا اگر ہم لوگوں نے آسٹریلیا کو ہرا دیا تو ہمارا رینک اور آگے کی طرف جائے گا مجھے یہاں پہ فرسٹ آنا ہے اور اس کے لئے مجھے ان سب کو ہرانا پڑے گا اور میں یہاں پہ ورکر پرچیز بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کو ہرانے کے بعد ان کے ورکر میری ہو جاتے ہیں ہم لوگ سیکنڈ نمبر پر آ چکے ہیں اب ہم لوگوں فرسٹ والے کیسل کو ٹوڑنا میں یہاں پہ اپنی پوری کی پوری پاور بیچتا ہوں اس کے بعد ایلی ڈی کو پرچیز کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر اپگریٹس میں جا کر کول ڈاؤن کو تھوڑا اور کم کرتا ہوں ویسے کول ڈاؤن کو کم کرنا تو چاہیے لیکن کافی زیادہ ایکسپینسیف ہو چکا ہے آرے اس کو آپ نہیں ہرا سکتے اس کے پاس تو یار آمان پہ بہت خطرناک ویپن ہے اوہ بھائی یہ بھی میرا ریڈ ہو گیا یہ بھی میرا ریڈ ہو گیا کوئی بات نہیں گائیز لیٹس ہی اور اس کے پاس آمان پہ چار ورکر میار چوب تو کیا ہو گیا ہم لوگ اس کو ہرا دیں گے اوکے اوکے میں ابھی تک تو جیت رہا ہوں لیکن گائیز وہ میرے سے آگے نکل گیا آرے کوئی بات دیار آمان پہ ایک اور اپگریٹ کریں گے ہم لوگوں اس کو پکا ہرا دیں گے ویسے اس کے پاس اتنا سٹرونگ ٹول ہے نا گائیز میرے پاس یہاں پہ LED ہے اس کے پاس بہت سٹرونگ ٹول ہے تب بھی ہم لوگوں نے اس کو کافی زیادہ تف ٹائم دی ہے آرہ واقعہ ہم لوگوں نے 44,000 کا ہم لوگوں نے کیسل بنا دیا تھا اور اس کے پاس صرف اسی 48 ہے کوئی بات نہیں میں نے یہاں پہ کرو کو یوز نہیں گیا اس لئے شاید میں ہار گیا ابھی ہم لوگ ذرا گائیز اپنے کرو کو اپگریٹ کر لیتے ہیں اور اس کے پاس تم لوگ دیکھنا لیول 5 کا کرو آگیا یہاں پہ میرے پاس اور یہ لیول 6 کا آگیا یہ لیول 7 کا کرو میرے پاس آ چکا ہے لیٹس گو بھائی مینی بیلڈ ڈورزل لے کر آئے گا وہ ارے اب یا راما ہم لوگ کسی کو نہیں چھوڑے گیا اوکے اب میں کرنے لگا ہوں بیٹل ویسے مجھے تھوڑا سا پریکٹس کرنا چاہتے لیکن آئی ڈونٹ کیر گائیز میرے پاس ابھی ورکر بہت اچھے آ چکے ہیں آرے بہت ہے کوئی راما پہ ہم لوگوں نے کتنا زیادہ جلدی بڑا کرنا شروع کر دیا اوکے 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 لیکن یہ لوگ تو ابھی بھی میرے سے جیت رہے ہیں ارے یہ کا چکر ہے راما پہ یہ لوگ کیسے جیت سکتے ہیں یہ کیا بات ہو یار بھائی یہ لوگ ابھی کیسے جیت رہے ہیں پہلے ان کی پاورت 43,000 کی تھی ارے 43 آپ کی تھی راما پہ ان کی 48 کی تھیار اوکے گائز دوبارہ سے میں ہار گیا لیکن صرف صرف ذرا سے میں ہار رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ اور افگریٹس کرنے پڑیں گے چلو کوئی بات نہیں گائز مجھے نہ یہاں پر ڈور مل جائے گا تو میں ان کو ہرا دوں گا لیکن ڈور کو پرچیس کرنے کے لیے 168,000 ڈالرز چاہیے آرے لیکن راما پہ 168,000 ڈالرز کی ایسے ملیں گے سنچے تھوڑا تھا ویٹ کرنا پڑے گائز میں 168,000 ڈالرز کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں اوکے گائز میں نے پاس ایک لاکھ دس ہزار ڈالرز کا تو کیسل ہو چکا ہے لیکن میں اس کو بیچوں گا نہیں ایک دفعہ ہی میرے پاس 168,000 ڈالرز ہونے تو اس کے بعد اس کو بیچ گے ہم لوگ نمبر ون والے کو ہرائیں گے اور گائز آج تو میں نمبر ون کو ہرائے بگر ویڈیو کو انڈ کرنے نہیں والا آرے اور ہمارے پاس 168 ہونے والے یاگر ہمارے پاس 168 ہونے والے اور یہ یہاں پر ہمارے پاس 168 ہو گئے چلو بیچتا ہوں اس کو اور یہاں پر ہم لوگ دروازے کو پرچیز کرتے ہیں اور دروازے کو پرچیز کرنے کے بعد او بھائی دروازے کی تو بہت زیادہ پاور ہے چلو گائز اب بیٹل کرتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی آرے ایسی تفاہ تو ہم لوگوں کو جیتنا چاہیے تو فکر مکن سنچن اس دفعہ ہم لوگ ہی جیتیں گے اور اس دفعہ بھی ہم لوگ نہ جیتے تو بھائی گیم کے اندر بہت بڑا گلچ ہے رقمار پہ ہم لوگ اس گیم کے اندر فرس نمبر پہ آ چکے ہم لوگ یہاں پہ فرس نمبر پہ آ چکے ہیں لیٹس گو اس کے سارے سارے ورکرز اور اس کا سارا سارا سینڈ میرا ہو جائے گا لیکن جب ہم لوگوں نے فرس پوزشن لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا آرے مجھے لگتا ہے ہم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ نیو بیچ کے اندر چاہیں تو کامنٹ کرے گا ضرور بتانا ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائی